حضور شیخ اکبر مہیدین ابن العربی تضی اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات فرمائی آپ نے فرمایا جو جس شیخ کی طلب میں یعنی جو انسان کا مقصد حیات ہے وہی اس کا خدا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے دوبارہ غور سے سنیں حضور شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ جو شیخ انسان کا مقصد حیات یا اس کی مراد حیات ہے وہی اس کا خدا ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ اس طرح مشرق ہو جاتے ہیں کتنے کم ہی لوگ ہوں گے کہ جو اس خدا کو ہی مقصد حیات بنا لیں تو بالکل پھر ایمان صحیح جگہ پہ فٹ ہو جاتا ہے کہ جس کو ہمارا خدا ہونا چاہیے وہی ہمارا مراد اور مقصد حیات ہو تو پھر شرک ختم ہو جاتا ہے لیکن خدا کوئی اور ہے اور مقصد حیات کچھ اور رہے ہمیشہ اس پر حضور شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ جس کا جو مقصد حیات وہی اس کا خدا تو ہم ساری زندگی نماز کسی اور کی پڑھتے ہیں لیکن ہمارا خدا کوئی اور ہوتا ہے بہت کم لوگ ہیں جو اپنی مراد بھی اپنے مولا کو بنا لیں اپنا مقصد حیات بھی اپنی مولا کی رضا کو ہی بنا لیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر زندگی میں وہ کچھ کرتے نہیں ہیں صرف عبادت ریاضت میں نہیں اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ آپ کی زندگی پروفیشنل ڈیولپمنٹ گوزگار کام کاروبار گھر بار بیوی بچے اولاد ایک اچھی حلال زندگی گزارنا یہ کہیں رکاوٹ نہیں ہے اللہ کی حضوری اور قرب کے حضور کی راہ میں صرف آپ نے ان لائن کرنا ہے ان ساری چیزوں کو بانڈریز میں لیمٹ کرنا ہے تو وہ آپ کو کہیں سے ڈریک نہیں کرتی دوسری طرف اللہ کی بارگاہ میں اسی سمت آپ کا سفر جاری ہو ساری ایک مشہور واقعہ ہے نا عضو شیخ اکبر مہلدین ابن العربی حضی اللہ تعالیٰ نے آپ ایک مسجد کے باہر سے گزر رہے تھے تو ایک مسجد میں جماعت ہو رہی تھی تو جو امام مسجد تھا جو نماز پڑھا رہا وہ قرات کر رہا تھا شیخ اکبر باہر سے گزرے اور گزرتے ہوئے آپ نے ایک جملہ انچی آواز میں ارشاد کر آپ نے اس امام کو مخاطب کر کے کہا کہ تیرا خدا تیرے پیروں کے نیچے ہے جیسے ہی نماز ختم ہوئی لوگوں میں بڑا اشتیال پھیل گیا لوگوں نے کہا کہ یہ کتنی بڑی گستاخی کر دی شیخ اکبر نے کہ یعنی الماظ اللہ یہ ظلم کیا کہ کہا کہ امام کو کہ خدا جو ہے پیروں کے نیچے ہے تیرا تو وہ سارے حضور شیخ اکبر کے پیچھے دوڑے اور ان پر اتھروں سے حملہ کر دیا یہاں تک کہ آپ کو اتنا زخمی کر دیا کہ آپ بعد ازاں کئی روز ان زخموں کا علاج کرواتے رہے لیکن ان تکلیفوں اور زخموں کی